اب آپ کو ایسی جیل لے کر چلتا ہوں جہاں کانون نہیں پیسہ بولتا ہے یہ وہ جیل ہے جہاں قیدیوں کو اگر ایش کرنی ہو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اس جیل میں موبائل فون سے لے کر سم کار تک کھانے کے کوئی بھی سامان سے لے کر نشے کی ساماغری تک سب سوویدہ آپ کو یہاں ملے گی جی ہاں یہ ہے اچمیر سینٹرل جیل جہاں رنگداری دے کر آپ کو جو بھی سوویدہ چاہیے وہ سیدھے قیدی کے بیرک تک آپ کو ملے گی بس آپ تو پیسے فکو اور تماشا دیکھو اور ہر وے کام کیجئے جو جیل میں پرتیبندت ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے کوئی گیر کانونی باجار سجا ہو اور پیسے کے بل پر اپراد کا کھلا کھیل چل رہا ہو ویڈبنا ایسی کہ اپراد روکنے کی جمعیداری جن کھاکی دھاریوں پر ہے ویس باجار کے سب سے بڑے اپرادی ہیں اور اس کا کھلاسہ ایسی بی کی ٹیم نے شکروار کو کیا ٹیم نے رنگداری کے اس کھیل میں اجمیر و جیپور جیل میں تینات چار پولیس کرمیوں اور تین دلالوں کو گرفتار کیا ہے یہ گینگ جیل میں بند وچارہ دھی ان بندیوں کو دھمکا کر پرتاریت کرتی ہے انہیں سکھ سویدھائیں دینے کے نام پر چوتھ وصولی کرتی ہے وہیں اس رکم کو یہ گینگ آپس میں مل کر بٹوارہ بھی کر لیتے ہیں اس معاملے میں ایسی بی نے جیل کرمی ارون سنگھ چوہان جو کی جیپور سینٹر جیل میں تینات ہیں اسے گرفتار کیا ہے وہیں ان جیل کرمیوں کے ساتھ بندیوں کے پریجنوں سے جو روپے وصولنے والے دلال تھے جس میں آروپی ساغر پولو اور ورتوان میں پیرول پر چل رہا دیپک اور سنی کو گرفتار کیا ہے برشٹ آچرڑ میں لپت آروپی جیل کرمی سنجے سنگھ کیسارام پردھان بانا جو کی اجمیر جیل میں پدستھاپیت ہیں انہیں بھی ایسی بی کی ٹیم نے گرفتار کیا ہے ایسی بی نے دیپک اور سنی کے جو لونگیا محولا اجمیر اس سے گھر ہے وہاں پر تلاشی بھی لی ہے کچھ بندی جو جیل میں بند ہیں وہ اور کچھ جیل کا سٹاف یہ ملکے اور جو قیدی ہیں ان کو اسے سویدھائیں دینے کے نام پر جس میں کی الگ سے پکایا ہوا بوزن، سگریٹ، بیری گوٹ کا انہیں سویدھائیں جیل میں مار پیٹ نہیں کرنا تو یہ ساری سویدھائیں اپلقد کرنے کے نام پر ان لوگوں سے اکسٹرس کر رہے ہیں اور اس میں جیل کا سٹاف بھی ملا ہوئے اس سوچنا کے بیسس کے اوپر آج ساتھ ٹیمیں الگ الگ بنائی گئی تھی اجمیر شمباک کی اور ایک ٹیم آلوک سرما کی جیپور شاہی تھی اور ان ٹیموں کے دورا مل کے کاروائی کی گئی اس کاروائی کے دوران چار جو جیل کے سٹاف بھی ترم ساری ان کو گرپدار کیا گیا ہے اور تین وقتی اس میں ایک جیل کا خیدی ہے جو کی پیرول پہ آئے ہوئے بار اور دو اس کے پریوار کے لوگ ان لوگوں کو لاکے اور ابھی بیٹین کیا گیا ہے اس میں سارچ کے دوران ہمیں چھے موبائل حساب کتاب کا ریکورڈ اور بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل اور کچھ انہیں سامگری ملی ہے چلیے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر جیل میں رنگداری کا یہ پورا کھیل آخر چل کیا سے رہا تھا دراصل جیل میں چل رہی اس رنگداری کے روپیوں کی وصولی کے لیے جو جیل کارمک ہوتے ہیں انہیں بقاعدہ اپنے ایجنٹ رکھے ہوئے تھے جنہیں یا تو کیائش میں پیسہ دے دیا جاتا تھا یا پھر ان کے کھاتے میں رنگداری کی رقم ڈال دی جاتی تھی یہ ایجنٹ قیدیوں کے پریجنوں سے پیسے بسولتے تھے اس کے بدلے میں انہیں ایک کوپن دے دیتے تھے اور بعد میں اپنے رشتاروں سے جب ملنے کے لیے وہ جیل پہوستے تھے تو یہ سارے کی جو کوپن ہوتے تھے وہ جیل میں بند ہوئے کو تھما دیتے تھے جس کے پاس یہ سویدہ کا کوپن اس کی عجت اسی کے مطابق جیل میں بڑھ جاتی تھی اور اب آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ آخر عجمیر سینٹر جیل میں کانون کا کس طریقے سے ماکھول اڑایا جا رہا ہے جیل میں وردی دھاریوں کی اپنی ہی ایک سرکار چل رہی ہے جو جیل میں بند قیدیوں کی سرکچہ اور سویدہوں کے لیے وصولی کا پورا سامراجے چلا رہے ہیں جیل میں سب سے ادھک عجت ان قیدیوں کی ہوتی ہے جو نشا کرنے والے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں مادک پردھارتوں کی جو قیمت ہے وہ کئی گناہ ادھک ہے ایک بیڑی کی قیمت پندرہ سو روپے تو وہیں ایک بیڑی کے بندل کی قیمت پندرہ ہزار روپے تک ہے جیل میں چھہ سو روپے میں گھٹکا بیچا جاتا ہے اور اگر جیل میں آپ کو فون چاہیے تو اس کی بھی منوافق ایک اپنی ہی قیمت ہے کسی سے پچیس ہزار لے لی جاتے ہیں تو کسی سے پچاس ہزار روپے بس آپ تو پیسے پھکو اور تماشا دیکھو یہ کاروبار جیل کی سرکچہ میں تینات کرمچائیوں کی دیکھرک میں چل رہا ہے بردی چڑھائے ان خاکی اپرادیوں کی ایک سمانہ انتر سرکار ان جیلوں میں چلتی ہے جو دیش کی قانون ویوستہ کو تاک پر رکھ کر گیر قانونی وصولی کا کھلا کھیل کھیل رہے ہیں رنگداری کا یہ کھیل کوئی دو ڈھائی مہینے پرانا کھیل نہیں ہے یہ کھیل پرانا کھیل ہے کیسے یہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں آپ کو یاد ہوگا نومبر 2017 کا دن جب بندیوں کے پریجنوں کے بینک اکاؤنٹ سے پتا چلا تھا کہ اجمیر سینٹر جیل والے پیسہ لے کر بندیوں کے ان کی منمافق سوویدھائیں اپلپ کرواتے ہیں سوویدھا شل کی وصولی اور نہیں دینے والوں کو ٹورچر کیے جانے کے آروپ بھی اس وقت صحیح ثابت ہوئے تھے جانچ میں آروپی اور پیڑید بندیوں کے بینک خاتو کے اسٹیٹمنٹ اور موبائل کال ڈیٹیل سے قریب پچاس لاکھ روپے تک سے بھی زیادہ کے لیندین کی پستی ہوئی تھی اور اس وقت جانچ عدیکاری جو ڈی آئی جی جیل یو این چھانوال تھے انہوں نے اپنی ریپورٹ میں یہ مانا تھا کہ جیل میں کچھ پربابشالی بندیوں کے مادیم سے کرمچاری اور عدیکاری عوید وصولی کے کھیل میں لکھ تھے انہوں نے جانچ کے نشکرش میں کہا تھا کہ سبھی گھڑ بڑیوں کے لیے جیل عدیکشک جمعیدار ہیں بندیوں سے عوید وصولی شلک نہیں دینے والوں کو ٹورچر اور بندیوں کے پریجنوں سے سوویدھا شلک کے لیندین جیسے کار رہے بینہ عدیکاری کی لفتتہ کے ہو پانا سبھاوی نہیں ہے اور اسی لیے جنپی ٹی بی انڈیا ای سی بی کی کارروائی کے بعد جیل پرشاشن پر کئی سوال کھڑے کر رہا ہے جس میں نمبر ایک آخر جیل میں جیمر لگے ہونے کے باوجود یہ موبائل فون جیل میں کام کیسے کر رہے ہیں نمبر دو کیا جیمر خراب ہو چکے ہیں یا جیمر کو بیچ میں ملی بغت سے بند کیا جا رہا ہے نمبر تین کیا جیل میں بینہ عدیکاریوں کی ملی بغت کے رنگداری کا یہ کھیل چل سکتا ہے نمبر چار کیا جیل نیرکشن کرنے آنے والی ٹیموں کو مورک بنایا جاتا رہا ہے اور نمبر پانچ اس بات کا یقین کیسے کیا جائے کہ ایسی رنگداری اب آگے سے نہیں ہوگی کیونکہ دو ہزار سترہ میں بھی ایسا معاملہ سب کے سامنے آ چکا ہے لیکن استطی ویسی کی ویسی ہے خیر ایسی بھی اجمیر ایس پی ڈاکٹر راجی پچار کے اگوائی میں اس کاروائی میں ایس پی سی پی شرما ایس پی مدندان سنگھ ڈی ایس پی مہیپال ایسی بھی اجمیر ایسی پی بیلوارا کے ایس پی سوباکی سنگھ ایس پی برجراس سنگھ ٹاک ایسی بی سے ایس پی ویجے سنگھ واجیپور ایسی بی شہر پرثم کے پرباری ایڈیشنل ایس پی آلوکچن شرما کو شامل کیا گیا تھا اس میں ابھی تک کی جانکری میں یہ آیا ہے کہ یہ لوگ پرتی ماہ لگ بک بیس لاکھ سے پچیس لاکھ روپے کے بیچ کی اس طرح کی راسی اکتریت کرتے تھے اور وہ راسی بیبن اپنے اپنے جو ہیں آپس میں بانٹھتے تھے اس میں جو لوگ جیل کے کرمچاری جو ہیں ان میں سنگھے سنگھ سنگھ کے سارام پردان اور عرون سنگھ جو باہر سے جو لوگ ہیں اس میں ایک سیتان سنگھ ہے جو کی سرواڑ علاقے کا اور مرڈر میں جیل میں بند ہے پیرول پہ جو آیا ہوا ہے دیپک اروپسنی یہ بیکتی بلاککار کے معاملے میں جیل میں دونوں بیکتی 2015 سے یہ جیل میں سزایابتہ ہیں آجیون کاراواز کی سزا کاٹ رہے ہیں اور یہ پچھلے پانچ سال سے جو لنگر ہے محس کا جو کھانا بناتے ہیں اس لنگر کے انچاز رہے ہیں تو یہ جو سامگری پہنچاتے ہیں جیل کے اندر جس میں بیڑی گھوٹ کا موبائل یہ سارا سامان یہ لنگر کا جو سامان جاتا ہے اس سامان کے اندر پیک کر کے چھپا کے جیسے آٹا جا رہا ہے یا کوئے جا رہے ہیں اس کے بیچ میں چھپا کے اس سامان کو پہنچاتے ہیں اندر جانے کے بعد اس سامان کی دریں بہت ادھیک ہو جاتی ہیں مثلا بیڑی کا ایک چھوٹا جو بندل آتا ہے وہ پندرہ سو روپے کا ایک بیڑی کے جو پیکٹ ہے اس کی ریٹ لگ بگ پندرہ سو روپے گھوٹ کے کی ایک کی قیمت چھوٹا جیل کے اندر جو انہوں نے برامبی کروپ سے پوچھتا اچھیں بتائیے وہ سامنے آئیے اس کے علاوہ ان کے پاس جو سامان پیک کرنے کا جب یہ بازار سے سامان پرچیز کرتے ہیں تو اس کے بعد اس سامان کو جو کٹا ہوتا ہے یا جو بوری ہوتی ہے اس کو کھول کے اس کے اندر جو سامان چھپاتے ہیں واپس اس کو سیل کرنے کی محسین بھی ان کے گھر کی تلاسی کے دوران پولیس کو ملی ہے اس میں یہ کرتے ہیں کہ یا تو جو قیدی اندر سے ہے جس کو سویدہ چیئے وہ ویکتی اپنے پریوار جنوں کو پھون کرتا یہ اس کو ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ اس اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کر دے یا ویکتی ویسے اس کا نام بتاتے تھے یہ ویکتی آپ سے آ کے اتنے پیسے کلیکٹ کر لے گا آپ اس کو پیسے ایویلیبل کروا دیں وہ پیسے پھر یہ اکھٹا کر کے باہر ایک جگہ ایک جائی کر کے اور بانٹ کے آپس میں ڈسٹیبوٹ کرتے تھے باقی ابھی جیل کے اس طرح پہ تلاسی چل رہی ہے اور ان کے جو ریکوڈ ہیں جو ابھی سیج کیے گئے ہیں اس میں فردر انیسٹیگیٹ کیا جائے گا کہ اس میں اور کتنے لوگ کون لوگ اس میں سملک ہو سکتے ہیں میری طرف سے پلس مکھالے کی طرف سے انٹی کرپسن کے سبھی ادھکاریوں کو بہت 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 آئی دھنیواد یہ ساری پیچھا کریے اس میں جیل ادھکاریوں کو کتنے لوگ کتا ہے اور کیا ان کو بھی حصہ داری پہنچ رہی تھی اس سمبند میں ابھی انویسٹیگیشن کر کے کلیر کیا جازکے گا ابھی کچھ بتایا جانا سمبند ہوں جس طرح سے یہ بڑے اس طرح پر چل رہا تھا تو کہیں نہ کہیں جیل ادھکاریوں کو اس چیز کی نوگی اور جس طرح سے لگاتار موبائل مل رہے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں موبائل بھی بنامت کی ہوئی ہے اور یہ سارے جو باتیں ہیں یہ ابھی لے کے آئے ہیں تو اس کے بعد انٹروگیشن ہے جو اکاؤنٹس ملے ہیں جو ڈیٹیل ہمارے پاس جو ہے اس کے انویسٹیگیشن کے بیسیس پہ ہم کیسا بہتے ہیں دونوں طرح سے آتا تھا جس میں جو کیس کلیکٹ ہوتا تھا وہ سیدھا ڈائریکٹ چوب سے کسی وقتی کو جل کے کرمچاری کو پہنچا دیا جاتا تھا اکاؤنٹوں میں جو آتا تھا وہ اکاؤنٹوں میں ڈال کے اور بعد میں اپنے نکال کے وہ لوگ ڈسٹیبوٹ کرتے ہیں دونوں طرح سے آ رہا تھے ہاں اکاؤنٹ فیج کرنے کی کاروئی تلیہ آ جانے دکھا ہے یہ دونوں جو بندی ہیں یہ لگ بگ دو جار پندرہ سے ہیں آجیون کاراواز سے جیل میں ہیں اور ابھی جو ریکوڈ ملے آئے وہ لگ بگ سے دو دو دائی مینے کا آس پاس کا ریکوڈ ہے باقی اس کے بعد جو پیچھے کے بینک اکاؤنٹ مہینے بر میں یہ لوگ لگ بگ سو بندی سو سے ڈیڑھ سو لوگوں کو ساتھ اس طرح کا ان لوگ کے پاس آیا ہے انہوں نے بیسکلی یہ کومن سسٹم ہے پلس باڑے وائز جو ان کے اندر جو بنے بیریکس بیریک نمبر ون ٹو سکسٹین بیریک وائز الگ سے دسٹیبوٹ کر رکھا ہے تو وہ ساری چیزیں انویسٹیگیشن میں کلیے رکھائیں جیل کے تو چار سٹاپ اپنے آرست کیے ہیں بیسکلی اس میں دو کرمچاری جو جیل سے یہاں سے ابھی ان کا شکایتن یا یہاں سے ٹرانسپر کر کے ٹرننگ اسٹوٹ میں کیا گیا تھا ایک کا بردبور ہے اور ایک کا یہاں تھا اچھلے تین چار دن میں ان لوگوں کے ستانہ انترڑ ہوئے ہیں باقی یہیں کام کر دی اس میں ایک بندی جو سہتان ہے وہ آج پیرول پہ نکلنے والا تھا دوسرا سنی جس کے گھر سے وہ مسین پیک کرنے کی برامت ہوئی ہے جو پیرول پہ آیا ہوا تھا اس میں ایک تو ویسے سوید ہیں دو ترے کی چیزیں تھی ایک تو فیزیکل ٹورچر یا ٹورچر کرنا نیگٹیو سے دوسرا ان کو پوزیٹیو فائد ہے کہ آپ کو ملوا دیں گے پریوارجنوں سے جب چاہو تب کھانے کی ویسے سویدہیں مل سکتی ہیں یہ دی آپ کسی ویسن کے کسی لت کے عادی ہو سرا پینے سگریٹ پینے گھٹکا پینے بیڑی پینے تو وہ سویدہ ہیں آپ کو جیل میں اس میں بھی کچھ شکایتیں ہیں کچھ ایک بندوں پہ آئی ہیں کہ کچھ پیسہ کینٹین میں بھی جمع ہوا ہے وہ کام کے لیے ہوا ہے یا کیدی کے اپیوک کے لیے ہوا تب تیس کے بعد کے لیے روپا ہے ٹوریڈ کا سسٹم جو ہے ٹچ سکرین اس کی ریٹ لگ بگ پندرہ سی بیشتہ روپے کے بیچ میں ہے اور ابھی تک جو پوچنائیں ہیں ہمارے پاس اس میں یہ ہے کہ مکھے روپ سے کی پیٹ کا فان کام میں لیا جاتا ہے ایک تو یہ کہ پکڑا جائے تو زیادہ نقصان نہیں ہو دوسرا چھپا کے لے جانا اس کو آسان ہوتا ہے چھوٹا سسٹم کچھ اس طرف پہ بھی کوئی عدی کاری کا ایک تک تو اس اپنے سامنے کلیر کر دیا سر شکایتیں کس کی تھی اس میں دو نئے طرح سے تھی وہ انٹیلیجنس جو سیڈی کے انٹیلیجنس ہے ان کی بھی تھی اور کچھ ایک قیدیوں کی طرف سے بھی سکائیتیں آ رہی ہے سر کیا اس کے جیمر نگیا میں ہے کیا جیمر بھی اسی پارٹ کا حصہ ہے کہ جیمر بند کرنے کی بیوستہ نہیں بتا سکتے ٹیکنیکل پارٹ جیمر کام نہیں بھی یہ دنوں میں ابھی سہیت ایسی جیمر کام نہیں بھی اور ٹیکنیکل کیونکہ ایک تو ٹیکنیلوجی اپ گریڈ ہوتی رہتی ہے ٹو جی ٹری جی ٹور جی اور دوسرا بہت سے کاریالیں ہو سکتا ہے اس کانڈ میں نہیں ہو یہ ٹیکنیکل پارٹ جیلی بھاگی بتا پا ہے